امریکہ کے غلامی کرتے ہو امریکہ کے ڈانلڈ لو ایک تھرڈ کلاس جو ہے بیوروکریٹ کے کہنے پر جو ہے تم اپنے وزیر آزم کو چلتا کرے ہو اور سادش کیا ہوتی ہے تم نے وزیر آزم اور وزیر خارجہ کو اندر رکھا ہوا ہے پاوہ سلاسل کیا ہوا ہے اور غلامی کیا ہوتی ہے اور میں نے کہا اتنی اوقات ہے پہلے تم یہ تو بتاؤ ہائی کورٹ کو بھی میں نے کہا اور میں نے وہ آئی جی کو کہنے لگے کہ آپ انکوائری کریں تو میں نے کہا بھولے آلے دے آرائیں اوہے چورت اوہے سائیں خان صاحب کی میں آپ کو بتاؤں میں نے اس کو ملاقات کی اٹک جیل میں تو مجھے سپرینٹینڈنٹ جیل کہنے لگا جی پہلی رفعہ آئے ہو میں کہا جی تو جمعہ نہیں سکتا ہوں وہ سے لے بھی میں آیا تھا کہ وہ سے لے آج ایک ڈانلڈ لو نے ایک تھرڈ کلاس بیوروکرٹ جو امریکہ کا ہے ہمارے امبیسیڈر مجید کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے عمران خان کو نکال دیا تو امریکہ تمہیں ماف کر دے گا غلام ہیں نا غلام ہیں ہم امریکہ کے آج سے نہیں اس وقت سے غلام ہی کر رہے ہیں نا اور پھر دیکھیں ہم نے ڈانلڈ لو کی اس بات کو کیسے مانا ہم نے پرائیم منسٹر کو چلتا کیا پہلی بات ہم نے ڈانلڈ لو کی اور امریکہ کی غلامی کی یہ ثبوت دیا اور پھر یہیں ترہ نہیں ہوا ختم انہوں نے کہا نا ان کو پابا سلاسل کرو ان کو جیلوں میں ٹھوٹو وزیر اعظم کو جیل میں ٹھوک دیا گیا وزیر خارجہ کو اور انساروں کو جیل میں یہ ہے سائفر او بھائی بجائے اس کے تم ڈانلڈ لو کے خلاف تم ایکشن لو تمہاری نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے دو مرتبہ دو مرتبہ کہا بلیٹنٹ انٹرفیرنس انٹو دی افیرز آف پاکستان اور سٹرانگ ڈیموش لکھو وہ بھی لکھا گیا ایک دفعہ عمران خان کی وزارت عظمہ کے دوران میں سارے سربراہان کے جو افواج پاکستان کے تھے ان کی شراکت اور شمولیت میں یہ فتوہ دیا گیا اور دوسری مرتبہ شہباز شریف کی وزارت عظمہ میں بھی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے یادہ کیا اس بات کا جس میں افواج پاکستان کے سارے سربراہان موجود تھے اور اس وقت صاحب کا وزیر عظم اس نے جا کے نیشنل اسیمبلی میں کہا کہ یہ سائفر ایک حقیقت ہے جو پاکستان کی جو ہے مداخلت ہوئی ہے لیکن سازش نہیں ہوئی ہے وہ بھائی سازش اور کیا ہوتی ہے امریکہ کے غلامی کرتے ہو اور سازش کیا ہوتی ہے ہنری کسنگر کے کہنے پر بھٹوں کو فانسی دیتے ہوتے ہو اور کیا سازش ہوتی ہے امریکہ کے ڈانلڈ لو ایک تھرڈ کلاس جو ہے بیوروکریٹ کے کہنے پر جو ہے تم اپنے وزیر عظم کو چلتا کرے ہو اور سازش کیا ہوتی ہے تم نے وزیر عظم اور وزیر خارجہ کو اندر رکھا ہوا ہے پاوہ سلاسل کیا ہوا ہے اور غلامی کیا ہوتی ہے کہتے ہیں افیشل سیکرسی ایکٹ وہ سیکرسی ایکٹ جو صدر نے سائن ہی نہیں کیا آپ نے اس کو چلے قانون بنا دیا اوہ بھائی اس میں کون سی سازش ہے بتا دو کہ پاکستان کا کون سا دفاع کو اس خط کے مندرجات نے زک پہنچائی ہے کون سا دشمن کے ہاتھ میں آپ نے ایسا ہتھیار دے دیا ہے اس خط کے در یہ جس میں ڈانلڈ لو کہہ رہا ہے کہ امران خان کو نکالو گے تو معافی ملے گی اس میں کون سی پاکستان کا دفاع خطرے میں پڑ گیا ہے افیشل سیکرسی ایکٹ میں آپ نے اندر کر دیا ہے امران خان کو جب ایک کیس میں بیل ہوتی ہے جو میں نے کروائی اور وہ بھی چیپ جسٹس کے ساتھ میری اچھی خاصی جو ہے گرمہ سڑی ہوئی کہ جناب یہ کیا آپ کر رہے ہیں یہ ہے اس قابل اس لائک یہ جو سزا ہے کہ اس کو جواز رکھا جائے جورسٹکشنل انکپیسٹی ہے کمپلینٹ انکومپیٹنٹ ہے میاد گزر چکی ہے پھر بھی آپ کے اور بلڈوز کر کے بغیر اندفاع دیئے بغیر بیس سنے ہوئے صدا کر رہے ہیں سپریم کورڈ نے observation دی کہ کون سی بھائی ایسی جلدی تھی اس میں جب دیا اور میں جب اس سے نکلا کے میں نے کہا جو آپ نے فیصلہ کرنا کیجئے گا میں تو جا رہا ہوں اور پھر مجھے لفٹ میں جھولے دیئے گئے ایک گھنٹہ سبا گھنٹہ لفٹ میں جھولے دیئے گئے لیکن میں نے اس وقت بھی کہا تھا ایک طبقہ ہے ایک طبقہ ہے جس پہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے اور وہ وکیل ہے اور آج آپ نے اس کو بھی مارنے کی پوری کوشش کی لیکن میں نے کہا میں مر بھی جاتا تو کالا کورٹ نہیں مرتا تھا کالا کورٹ زندہ نہیں تو آپ وکیل کی آواز کو دبا دیں گی کیا آپ کا خیال ہے اس طرح سے وکیل جو ہے دبق کے گھر میں بیٹھ کے چھپ جائے گا آپ نے میرے گھر پہ پھول جڑیوں برسائیں بھلے کرتے رہے آپ نے یہ کیا اس کے بعد جو کچھ ہوا میری موجودگی میں جس طرح سے ایک پچھتر سال کے شخص کو جس کو ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ اس کو حفاظت سے گھر پہنچا کے آؤ ایس ڈی آئی جی کی ڈیوٹی لگائی گئی ایس پی کی ڈیوٹی لگائی گئی ان کو بھیجا گیا اور غنڈوں نے غنڈوں نے اسے گھر کے باہر سے اس کو اٹھایا ڈی آئی جی کی موجودگی میں ایس پی کی موجودگی میں جنہوں نے منڈا سے مارے ہوئے تھے اور پولیس والے ساتھ جو ہے چیشہ کھڑکی کھول کر ان کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں ڈی آئی جن کو ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا یہ ہے ہمارا کیا اس نہج پہ ہم پہنچ گئے ہیں کہ ہم عدالت آلیہ کے ان احکامات کو اس طرح ہوا میں بکھیر کر پھینکیں گے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قوم اور یہ عوام جو ہیں یہ اندھے ہیں کیا یہ گھنگے ہیں کیا یہ بہرے ہیں کیا ان کو کوئی شعور اکل نہیں ہے کہ یہ نہیں سمجھ رہے کیا ہو رہا ہے اس ملک میں بہت خوبصورت باتیں کی میرے بلوچستان والے بھائی نے بھی بہت اچھا کیا اوہ بھائی قانون آپ قانون کی گولڈن جبلی آئین کی منانے جا رہے ہو آپ پچاس سال آپ فخر کر رہے ہو پچاس سال اس نے صحیح کہا اوہ ایک دن تو بتا دو آپ نے آئین کی عملداری کی ہو آپ نے آج کوئی آئین کی عملداری نہیں ہے سپریم کورٹ کہتی ہے کہ چودہ مئی کو الیکشنز کرواؤ نوے دن کے اندر اندر الیکشنز کرواؤ یہ دھتکار کے کنٹیمٹیوسٹلی اس کا ڈفائی کرتے ہیں میں سپریم کورٹ سے بھی متقاضی ہوں خدا رہا آپ جانے والے ہیں آپ کا مزکہ میں اس کی توہین عدالت کا ارتقاب میں آپ پانچ اشخاص کو اندر کر دیں آئندہ کوئی جورت نہیں کرے گا اس وقت کے وزیر آزم اس وقت کے وزیر خانون خزانہ اس وقت کے وزیر داخلہ اس وقت کے وزیر دفاع اور اس وقت کے وزیر قانون یہ پانچ ہیں ان کو آپ چاہے till the rising of the court کر کے disqualify کر دیں کسی کو جورت نہیں ہوگی آئندہ کوئی حصہ کام کرے گا ابھی انہوں نے کل مجھے ایڈیشنل آئی جی کا فون آیا اور اس نے کہا جی آپ کا بیان لینا ہے یہ جو پرویزی لائی کو اٹھایا گیا ہے اس میں ہائی کورٹ نے انکوائری کی ہے اور میں نے کہا اتنی اوقات ہے پہلے تم یہ تو بتاؤ हائی کورٹ کو بھی میں نے کہا اور میں نے وہ آئی جی کو کہنے لگے کہ آپ انکوائری کریں اور میں نے کہا ی Programm اوہے چور تو اوہے سائن میں نے سرائکی میں ہی کہا اور میں نے کہا سائن جو چور ہے آپ اسی کو ذمہ دے رہے ہیں کہ وہ انکوائری کر کے آپ کے آگے کیا وہ ان کو ایری کرے گا ایک دفعہ ایک دفعہ ہائی کوٹ ان کو سزائیں دے دے اس ڈی آئی جی کو جو بھیجا گیا تھا اس کو کہ جا کے حفاظت سے گھر پہنچا کے آؤ اس اس پی کو جو ساتھ تھا دونوں ساتھ تھے ایک اور اس آئی جی کو آئی جی کو جو کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے وہ چودی پرویزل آئی کہاں ہے وہاں تغافل عارفانہ کی انتہا ہے میں کہتا ہوں ان تین کو ایک دفعہ ہائی کوٹ توہین عدالت میں سزا کر دے آئندہ کوئی کوئی احکامات پولیس والا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کوئی نہیں کرے گا اس لیے کہ ہر کوئی اپنی جو ہے وہ دیکھتا ہے اپنا دفاع کرتا ہے اپنا بچاؤ کرتا ہے خان صاحب کی میں آپ کو بتاؤں میں نے اس کو ملاقات کی اٹک جیل میں تو مجھے سپرنٹینڈنٹ جیل کہنے لگا جی پہلی دفعہ ہو میں کہا جی تو جمعہ نہیں سکتا ہوں میں نے کہا اس وقت بھی ایک محبوس تھا یہاں جس کا میں کیس کر رہا تھا اس وقت بھی میں یہاں آیا تھا تو یہ دیکھیں خان صاحب نے اس کو سونے نہیں دیتے یہ ایک جو چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں لائٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ رات کو ساری رات جو ہے وہ بھمر جو ہوتے ہیں اس پر لائٹ پر آتے ہیں جو کیا کہتے ہیں ان کو پروانے اور جو بھی ہیں وہ ساری رات وہ اس کے کمرے میں ہوتے ہیں اور دن میں سارے دن میں مکھیاں ہوتی ہیں تو یہ یہ ایک بندے کی بات نہیں ہو رہی میں اتفاق سے چونکہ تازہ تازہ ہے تو میں مل کے آیا ہوں تو میں اس لیے آپ کو ان کا حال بتا رہا ہوں لیکن دو دو راتے تین تین راتے جگراتہ دیکھیں لیکن اس نے شکایت نہیں کی ہے شکایت نہیں کی ہے اور وہ سمجھ کیا یہی پاکستان کا مقدر ہے کیا یہی کھیل تماشا چلتا رہے گا پاکستان کے ساتھ ستتر سال ہو گئے ہیں 77 years have we tasted the tasted the flavor of independence even for a day have we seen the fundamental rights articulated in the constitution being conferred and granted to the people of Pakistan what is this joke going on with this country we are the defenders of the constitution of Pakistan it was a Lama Iqbal a barrister جس نے پاکستان کا تخیل پاکستان دیا تھا خواب دیا تھا پاکستان کا جس نے تکمیل کی وہ بھی بیریسٹر محمد علی جنہ تھا founder of the nation وہ بھی وکیل تھا جس نے پاکستان کو آئین دیا شہید ذلفقار علی بھٹو وہ بھی بیریسٹر تھا وہ بھی وکیل تھا اور آج جو ہم حفاظت پاکستان کریں گے اور پاکستان کے آئین کی آج بھی ہم کالا کوٹ اپنے ذمہ لیتے ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آئیے ہم متحد ہو کر آئیے ہم متفق ہو کر آئیے ہم سپریم کورٹ کی بار کو اس کی انکاریجمنٹ دیں اور ہم خود جو ہے جو میں نے فلیٹریز سے شروع کیا تھا ہم بھی ایک کنمنشن پورا بھر پور پشاور سے شروع کرنے والے ہیں اور ہم انشاءاللہ پاکستان کے کونے کونے میں آپ کے سپریم کورٹ بار کے معاونت سے اور لہور آئی کورٹ بار اسوسییشن اور دیگر بار اسوسییشن کی تعاون کے ساتھ انشاءاللہ ہم چلائیں گے اور پاکستان کو ان کا حقیقی حق دیں گے پاکستان زندہ بار